جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائے تو آواز اولند کرنی پڑتی ہے بول کلب آزاد ہیں تیرے ڈیوز کلک پر میرے ساتھ نوستکار کیا دیش اس وقت ایک اپرتیاشت تیل سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے کیا پیٹرول پمپ سوکھ رہے ہیں کیونکہ اسی طرح کی خبریں کئی میڈیا ایجنسیز کے ذریعے کئی راجوں سے آ رہی ہیں آپ کے سکرینز پر راجستان گجرات اتراکھنڈ مدھ پردیش تیلنگانہ ان تمام راجوں سے الگ الگ جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کی پیٹرول پمپ سوکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں ہمارے درشک ہمیں بتائیں کی کیا آپ کے راج میں بھی پیٹرول پمپ سوکھ رہے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ یہ مدہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کی پیٹرولیوم منتری ہردیب سنگھ پوری بے شک خود خاموش ہیں اس مدہ پر مگر انہوں نے الگ الگ تیل کمپنیوں سے یہ ٹویٹ کروائے ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سکرینز پر آ رہے ہیں کیونکہ سمسیا کتنی گمبھیر ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتلاوں گا سب سے پہلے دوستو آپ کے سکرینز پر یہ ہیں ڈائریکٹر مارکٹنگ انڈین اوئل وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر مارکٹنگ انڈین اوئل یہاں پر ڈائریکٹر مارکٹنگ انڈین اوئل کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیٹرول کی کوئی کمی نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دینک بھاسکر کی خبر خبر راجستان سے ہے جس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ کیندر نے ڈیوٹی گھٹائی تو تیل کمپنیوں کا آدیش رات نو بجے کے بعد پیٹرول نہ بیچیں یہاں پر پیٹرول کی راشننگ ہو رہی ہے راجستان کے اندر اور صرف راجستان اس میں شمار نہیں ہے انے راج بھی ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستو مدھ پردیش کی خبر جو آپ کے سکرینز پر پیٹرول ڈیزل سپلائی میں کٹوٹی کا اثر راجدھانی کے بیس سے ادھک پمپ ہوئے ڈرائے اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے بھوپال کی خبر کیا کہتی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تیل کمپنیوں دوارا ڈیزل پیٹرول کی سپلائی میں کٹوٹی کا اثر دکھنے لگا ہے شہر کے بیس سے ادھک پیٹرول پمپ سوموار دوپہر ڈرائے ہو گئے ان پمپوں پر نہ ڈیزل تھا اور نہ ہی پیٹرول لوگوں کو دور والے پمپوں پر جا کر پیٹرول ڈیزل لینا پڑا اور یہ حالت ہے دوستو مدھ پردیش کے بھوپال کی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ABP نیوز ایک ماتر و نیوز چینل ہے جس نے اس پر کل دیر شام خبر کی تھی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے منچ میرے ایک ان منچ پر بھی میں نے آپ کے سامنے وہ خبر رکھی تھی اور چیتاب نہیں دی تھی کہ جو حالت راجستان کی ہو گئی ہے کہیں وہ ان راجیوں کی بنا ہو جائے اور اب ان راجیوں سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں آپ کی سکرینز پر کل ABP نیوز نے جو خبر کی بھارت کی بات دیش کے کئی راجیوں میں پیٹرول ڈیزل کی کلت بھارت کی بات شوبنا یادو پیٹرولیوم منتری خود اس مددے پر خاموش ہے مگر الگ الگ ایجنسیز کے ذریعے وہ ٹویٹ ضرور کروا رہے ہیں آپ کے سامنے بھارت پیٹرولیوم کا ٹویٹ دوستو we assure everyone that there is adequate product availability at all our fuel stations across our network therefore there is no need to panic گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھارت پیٹرولیوم یہ کہہ رہا ہے اسی طرح سے دوستو ہندوستان پیٹرولیوم corporation کا بھی ٹویٹ آپ کے سکریلز پر hpcl is meeting the ever growing fuel demands of the country and assures and ensures availability of product across our supply chain کیا وجہ ہے کہ دیش کے پیٹرولیوم منتری کو یہ تمام ٹویٹس کروانے پڑ رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ الگ الگ جگہوں سے کئی ایجنسیز یہ ریپورٹ کر رہی ہیں کہ ان تمام راجہوں میں جو ہے پیٹرول کی کمی ہو رہی ہے میں آپ کے سامنے گجرات کو لے کر دو پرس پر ویرو دھی یعنی کی بالکل الٹ خبریں پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے احمد آباد میرر کی خبر آپ کے سکریلز پر پیٹرول پمپس فیس فیول شوٹیج ان احمد آباد انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ کرگل پیٹرول پمپ پر ہمارے ریپورٹر گئے اور وہاں پر جو ہے یہ پتہ چلا کی حالت خراب ہے اور پیٹرول وہاں پر نہیں مل رہا ہے خبر کیا کہتی ہے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں Amid rise in petroleum prices products in international market a number of petrol pumps in احمد آباد are facing short supply of petrol and diesel مگر اس کے بالکل الٹ Logical Indian اسے فرضی خبر بتا رہا ہے دوستوں Logical Indian کیا کہہ رہا ہے احمد آباد long queues at gas stations after fake rumors of pumps remaining shut go viral یہ ایجنسی بتا رہا ہے کہ خبر پوری طرح سے فرضی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دینک جاگرن نے پہلے تو یہ خبر کی کہ بھائی کئی راجوں میں پیٹرول پمپ سوکھ رہے ہیں پھر دینک جاگرن نے خود ہی اسے فیک نیوز بتا دیا میں نہیں جانتا ہوں کہ دینک جاگرن پر کس کا دواب ہے جس کے چلتے وہ اس طرح کی ورودہ بھاسی خبر کر رہا ہے انہوں نے کیا خبر کی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پہلے دیکھئے دینک جاگرن کی یہ خبر اترا کھنڈ میں سوکھنے لگے پیٹرول پمپ راجدھانی دہرادون اور ہر دوار میں تیل کی بھاری کلت میں چاہوں گا کہ میرے درشک جو یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں جو خاص کر دہرادون یا پھر اترا کھنڈ کے رہنے والے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے شہر میں یہ حالت ہے دینک جاگرن ایک طرف تو یہ خبر کرتا ہے مگر پھر اس کے بلکل اولٹ آپ کی سکرینز پر ان کی یہ خبر پیٹرول ڈیزل کی کلت کی اوہا سے پمپوں پر لگی بھیڑ خبر کیا کہتی ہے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پیٹرول پمپ میں ڈیزل اور پیٹرول کی کلت کی اوہا بیتے روز تک جن پد ہر دوار اور دہرادون تکی سیمت تھی وہیں منگلوار کی سبح رشکیش کے نگر تتھا گرامین کشیتروں کے پمپوں پر اچانک بھیڑ جڑ گئی بھارت پیٹرولیوم اور ہندوستان پیٹرولیوم کے پمپوں پر پاور اوئل کی بکری ہو رہی تھی سامانے اوئل اپلبد نہ ہونے کا کوئی بورڈ نظر نہیں آیا انڈین اوئل کے پمپوں پر آپورتی کی ستھتی سامان نے رہی اپزلہ ادھکاری نے تیل کامپنی کے پرابندھن کو اس سمبندھ میں پتر لکھا ہے یعنی کہ ایک طرف کچھ اور کہو دوسری طرف کچھ اور کہو اور دوستو اسی وجہ سے یس منجس ہے دو دن پہلے دین ابھاسکر نے بھی ایک خبر کی تھی اور اس خبر کے مطابق چھے ہزار سات سو پمپوں میں سے ساڑھے چار ہزار پمپ جو ہیں وہ سوک گئے ہیں آج دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سمسیہ دیش کے سامنے مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ دیش کے اندر کن سمسیہوں کی چرچہ ہو رہی ہے ایک بھارتی جنتہ پارٹی پروکتہ جو ہیں دو پروکتہ جو ہیں واہیات بیان دیتے ہیں اور پورے دیش کو وہ اراجکتہ کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں آج لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں مگر ہمارے سامنے اتنی بڑی سمسیہ ہے سامنے اُبھر کر آ گیا تھا ہم ان تمام چیزوں سے مو نہیں موڑ سکتے سب سے بڑی بات دیش کے تیل منتری کو سامنے آنا پڑے گا سپشٹ کرنا پڑے گا کہ وہ جو تمام میڈیا ریپورٹس جو میں نے ابھی ابھی آپ کو دکھائیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گجرات میں اترا کھنڈ میں ہماشل میں بھی راجستان میں جو پیٹرول پمس سوکھے ہیں جہاں پر پیٹرول نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور آخر کیوں تمام ایجنسیز کو چاہے ہندوستان پیٹرولیم ہو بھارت پیٹرولیم ہو یا انڈین آئل کو اس طرح کے ٹویٹ کرنے پڑ رہے ہیں کہ پیٹرول کی کوئی کمی نہیں ہے یا پھر وہ آشواسن دلوا رہے ہیں کہ اگر پیٹرول کی کمی ہوئی تو ہم اس کی آپورتی کریں گے حقیقت یہ ہے دوستو جب تیش کی جنتہ کا دھیان جب میڈیا کا دھیان جو ہے وہ انرگل مددوں کی طرف رہے گا تب ان اصلی مددوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا تو دوستو آج کا پہلا مددہ تھا پیٹرولیم کو لے کر دوسرا مددہ جو ہے دوستو وہ ہے انڈی ٹی وی کی ایک خبر جو ان کے پترکار سورف شکلہ نے کی ہے آپ کو یاد ہوگا دوستو کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وارل ہوا تھا جس کے انترگت تھانے کے اندر پولیس بے رحمی سے کہ تھانے کے اندر اس طرح سے اگر پولیس تھرڈ ڈگری ٹورچر دے رہی ہے تو یہ کانون کے خلاف ہے کانون کی کسی کتاب میں اسے جائز نہیں ڈھہرائے جا سکتا پہلے تو پولیس یہ کہتی رہی کہ نہیں صاحب یہ سہارنپور کی تصویر ہی نہیں انڈی ٹی وی کے پترکار سورف شکلہ جو ہیں وہ جن لوگوں کی پٹائی ہو رہی تھی ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے پریواروں سے بات کرتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام لوگ سہارنپور کے ہی رہنے والے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ سہارنپور پولیس لگاتار اس مدے پر جھوٹ بول رہی ہے آہ ظاہر سی بات ہے میرا سوال بھاجپا کے اس ودھائک پر نہیں ہے جو اس پر تالیاں پیٹ رہا تھا میرا سوال اتر پدیش پولیس سے بھی نہیں ہے میرا سوال ہے اس دیش کی عدالتوں سے میں ان دیش کی عدالتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مدے پر خاموش کیسے رہ سکتے ہیں آفرین فاطمہ کا گھر جو ہے وہ بلڈوزر سے ڈھاہ دیا گیا یہ کہہ کر کہ ان کے پتہ جو ہیں جعوید وہ سازش کرتا تھے پریاغ راج میں جو ٹکرا ہوا اس کو لے کر جبکہ وہ گھر ان کا تھا ہی نہیں اگر پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ ناجائز گھر تھے غیر قانونی تھے عوید تھے تو بیس سال سے یہ پریوار جو ہے تمام بلڈز ادا کر رہا تھا باوجود اس کے ان کے گھر کو گرا دیا گیا میرا سیدھا سے سوال عدالتیں خاموش کیوں ہیں عدالتیں کس بات کا انتظار کرنے ہیں عدالتیں سوو موٹو اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے سکتے یہ تمام پرشن ہیں جن کے جواب دیے جانے باقی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ عدالتیں اس کا جواب ضرور دیں گے اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی